میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں نبیوں اور پیغمبروں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کو ہم اور آپ سب جہنمی سمجھتے ہیں اور ایک لبنہ کیلئے میں نہیں سوچتے کہ جن کو ہم جہنمی سمجھ رہے ہیں ان کے دنیا میں ترقی کا راست کیا ہے اللہ دارہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جہنمی ہے اس لیے اگر یہ اماندار ہے تو میں دنیا میں بھی سوری جینے دوں گا یہ اللہ کا قادم نہیں ہے یہ مسلمان کی تمنہ ہے اللہ کا قانون نہیں ایک انسان ٹوکیو میں سوال ہوا جاپان کے کیپٹل میں ایک ٹیکسی میں اور اس کے ٹیکسی ڈائیور سے اس نے کہا کہ مجھے یہاں کا جو بڑا ہرسپیٹل ہے اس کے قریب فلا انسٹیٹوٹ ہے وہاں جانا ہے وہ سمجھ گیا ٹوٹی پوٹی زبان میں ٹیکسی ڈائیور نے احترام کے ساتھ بٹھا لیا آپ کو حیرت ہوگی یہ بھی کہ وہاں کے ٹیکسی ڈائیور کا ایک کلچر ہے کہ جب آپ ٹیکسی روکتے ہیں اور اس پر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو ڈائیور پہلے آپ کے سامنے تاظرین کے سر جھکاتا ہے تب ٹیکسی میں بٹھاتا ہے سر جھکانا یہ وہاں کے کلچر میں داخل ہے داری میں بیٹھ گیا وہ اللہ کا بندہ تھوڑی دیکھ کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈائیور نے ٹیکسی کے میٹر کو بند کر دیا بہت خیرت ہوں لیکن کیونکہ زبان نہیں جانتا تھا تو کوئی زیادہ کچھ پوچھ پاچ نہیں سکا سمجھ نہیں سکا تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر چلنے کے بعد پھر اس نے میٹر آن کیا تجربہ مسافر اپنی منزل پہ پہنچا تو وہاں مقامی لوگوں نے جو استقبال کیا وہ سب وہی کے لوگ تھے وہاں کی زبان جانتے تھے تو اس مسافر نے ان مقامی لوگوں سے کہا کہ جرائیور صاحب سے پوچھئے کہ اس نے راستے میں دو ڈھائی کلومیٹر تک کے لیے میٹر بند کیوں رکھا میں تو پورا پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس نے میٹر درمیان میں بند کیوں کیا تو اس ٹیکسی ڈرائیور کا جواب تھا کہ اصل میں مجھے جہاں سے مرنا تھا میں ذرا سے چھوٹ گیا اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا تو دو ڈھائی کلومیٹر پہلے وہاں سے کوئی ٹرڈ نہیں تھا تو جو مسافت میں نے اپنی غلطی سے بڑھائی اس کے پیسے میں مسافت زنی لے تھا نہ اس نے چلہ لگایا تھا نہ وہ نماز پڑھتا تھا نہ وہ کلمہ پڑھتا تھا نہ اس کے داری تھی نہ وہ جببہ تھا نہ توپی تھی نہ پگلی تھی مگر ایمانداری تھی ہمارے پاس یہ سب ہے اور ایمانداری نہیں بندانٹ شاہ کا مشہور جملہ ہے کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا اور مسلمان نہیں دیکھے اور میں نے عرب ملکوں میں مسلمان دیکھے اور اسلام نہیں دیکھا ہم مسلمان تو ضرور ہیں مگر اسلام ہمارے پاس نہیں ہے مجھے صاف کہنا دیجئے کہ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے اسلام پگلی کے نام نہیں ہے اسلام پھرتے پھجانے اور داری کے نام نہیں ہے اسلام سچ بولنے کے نام اسلام ایمانداری کے نام اسلام صحیح ناپنے اور دولنے کے نام اسلام وعدہ پورا کرنے کا نام اسلام وقت کی پابندی کا نام اسلام بس کا نام